جس کے اندر سائز بھی انکریز ہوا ہے کافی زیادہ الحمدللہ یہ دیکھیں آپ کوالٹی اور ہود وغیرہ چیک کریں ان کے ہود کے سائز چیک کریں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہود کے سائز ہیں صحیح ہے نظرے بعد سے بچائیں یہ دیکھیں دوسرا کو یہ اٹھاؤ ذرا ٹائگر اٹھاؤ ابھی آپ کو ساروں کا شوق کر رہا ہے ہاتھ پہ رکھو ذرا اس کو یہ جو بھی آپ کو برڈ نظر آ رہا ہے فل مولٹ پہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے یارو ابھی کبوتر آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں شارڈ رہنے لگیں اور امپورٹ کریں اگر ڈالر اتنا مہنگ ہے کہ بہت بہنگا پاڑ جاتا ہے لیکن ایک سپورٹ جو ہو رہے ہیں چھوٹی کونٹیٹی گندر چھے چھے ساتھ پیس ہو رہے ہیں بہت بڑی کونٹیٹی مانیوری لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ورکنگ ہوتی جائے گی ویسے ویسے ان کے ریٹ آپ کو دے جائیں گے بڑ پچھلی بار سے تھوڑے سے آپ کو مہنگے پڑیں گے یہ برڈ کیونکہ قوالیٹی بھی انکریز کی گئی ہے یہاں پر اور دوسرے نمبر پر سائز وغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے برڈ چینج کی ہیں جس کے اندر سائز بھی انکریز ہوا ہے کافی زیادہ الحمدللہ یہ دیکھیں آپ کوالیٹی اور ہوت وغیرہ چیک کریں ان کے ہوت کے سائز چیک کریں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہوت کے سائز ہیں ہوتے ہیں صحیح ہے تو کوالیٹی اور ہوت وغیرہ ہر چیز میں انکریز کے ہوگا رکھو یار ہوتا رہا ادھر اکھو اس کو کیسے ہو ٹھیک ہو الحمدللہ اللہ کا کرم آج تو بڑی کنگی شنگی کر کے آئے بابا جی کبوتروں کو ریڑ بڑھ گئی ہیں بڑے دان دنبار آرہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ نظرے بعد سے بچائیں یہ دیکھیں دوسرا کو یہ اٹھاؤ تائگر اٹھاؤ ابھی آپ کو ساروں کا شوق کرواتے ہیں ہاتھ پہ رکھو کبوتر کے ابھی ٹیل نہیں ہے لیکن اس کی آپ کوالیٹی چیک کریں اے ٹیل اس کی پیچھے نہیں ہے اب اگر ساٹھ ٹیل ہوتی تو اس کا آپ سائز دیکھ لیں کہ یہاں تک یہ کبوتر آ رہا ٹیل سمیت تو اس کی ٹیل نہیں ہے تو یہ کا اس ٹیم سائز ہے اگلا برڈ آپ کو دکھاتے ہیں تھا آپ چیک کریں اس کی پوری عمر بھی نہیں ہے ابھی تقریباً آٹھمیں کلی کا ساتھمیں کلی کا برڈ ہے ساتھمیں کلی کا برڈ ہے ماشاءاللہ یہ جو بھی آپ کو برڈ نظر آ رہا ہے فل مولٹ پہ ہے اور اس کی اندر ساں وہ کنیا نکل بھی نظر آ رہی ہیں ابھی اصل میں چاہ رہی ہے مولٹنگ اور بیڈنگ اور سیزن تقریباً تقریباً سٹارٹ پہ ہے ابھی آپ کا بھائی آپ کو سب سے پہلے لے کے جا رہا ہے وائٹ کے پتھوں کے پاس تو یہاں پر اس کو ہم کھولیں گے اے ایسے اور یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں ہوں وائٹ کے پتھے اور ایک چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں اس کو بند کرلوں یا کبوتر اوڑنا جائیں اجا سین یہ ہوتا ہے کہ کبوتر ایک اچھے سائز کے اندر ہوتا ہے اگر آپ اس کو ساف جگہ پر رکھیں نہ تو اس کو سردی کچھ کہتی ہے نہ اس کو گرمی کچھ کہتی ہے بچہ بھی اس کا آرام سے پال جاتا ہے بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں صفائی اگر ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پتھے آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بائٹ کے ready to breed ہیں اندر ایک دو بیٹھا بھائیہ تین یہ چار اور یہ چھے یہ چھے برڈز اس ٹیم بائٹ کے اندر پتھے پڑے ہوئے ہیں ایک یومر کے جس دو اس کو چاہیے ہو وہ مرسل رابطہ کر لیں یہ اس کو جوڑا بھائی جوڑا مطلب تین جوڑے ہیں ایک جوڑا یہ بیٹھا ہو گیا پتھوں کے اندر ایک جوڑا یہ بیٹھا ہو گیا دو جوڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے ایک مادی یہ بیٹھی ہوئی ہے اور رارس کا یہ نیچے بیٹھا ہو گیا تو یہ جوڑے کسی دوست کو چاہیے ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں سینوں جوڑے آپ کو ملنے گے اگلے کی دست چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کبوتر کے جیسے ہی انڈے آئیں اٹھا کے اس کو بے شک آپ جنگلی کے نیچے رکھ دیں بے شک اپ سو دو سو روپے کا جو فوسٹر پی راتا ہے جو ڈگر مگڑ کبوتر مکس بریڈز کی ہوتے ہیں اس کے نیچے رکھ دیں آپ بے شک اس کو ہیچ کروا کے کوئی کبوتر آپ کا بیٹھا ہے بچے نکلنے والے یا انفرٹائل انڈے ہیں وہ انڈے اٹھا کے اس کے نیچے ہیچنگ ڈیٹھ کے قریب رکھ رہے ہیں تو تو کبوتر اس کو فوسٹر کر کے پال لے گا آرام سے بہت آسان ہے ان کی بریڈ کروانا سیٹ اپ ہو گیا اور یہ یہ کیا ہے یہ براؤن ہے جی یہ نیا کلر نکلا نکلا چھوڑ کے دکھاتے ہیں چلیں دکھاتے ہیں اچھا یہ کیا دکھائیں گے بنام پس سپلیش اب دکھائیں گے آپ لوگوں کو یہ اندر آگئے اور سپلیش کے جوڑے گندی کرتے ہیں کتنے ہیں پٹھے دکھا رہے ہیں بڑے پیر لگے ہیں اُس سائیڈ پہ سارے وہ جال کی اپوسٹ سائیڈ پہ ان کے بڑے جوڑوں کے جب ریڈ آتی ہے انڈے آتے ہیں ان کے انڈے اٹھا کے کبوتروں کو نیچے رکھ دیا جاتے ہیں وہاں سے بچے جو نکلتے ہیں پھر وہ سارے کا سارا فلوگ لا کے ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے وہ پانچ سو میں پانچ کچھ بھی نہیں نی نا بچہ سارا نکل گیا نا سارے الحمدللہ سارا ماشاءاللہ نکل گیا ہے اچھا یہ جوڑے ہم دیکھتے ہیں کتنے بنے گا رہا کتنے بنے گے ساتھ جوڑے بنے گے ساتھ جوڑے چھوڑ دی ادھر یار ایک جوڑا ہے جوڑا ہے جوڑا ہے جوڑا ہے پورا وائٹ کا یہ دیکھیں یہ نار ہے یہ ماد ہے یہ سپلیش کے جوڑے ہیں بھائی جان یہاں پر یہ دیکھیں یہ پٹھے پٹھےوں کے جوڑے ماشاءاللہ سے ایک جوڑا یہ لگا ایک نار یہ ہے ایک مادی یہ ہے ایک یہ توٹل یہ بھی تقریباً کتنے جوڑے ہیں چھے جوڑے پچھلی بار تو ہم نے بہت زیادہ برڈ تھا نا اور ہماری مانڈی پوری نوی تھا اس بار کیا ریٹ ہے اس بار ان کی ایج تھوڑی زیادہ ہے باقی یہ تقریباً دس تک کا پیر بنے گا ایک نار ایک مادی لیکن ابھی بھی بتاؤں کہ جو کوالٹی میں برڈز ہیں وہ پندرہ ہزار پہ بیس ہزار پہ کا پیر بھی کر رہا ہے اچھی کوالٹی کی بات کا رہا ہوں مارکٹ والے کے نہیں بات کا رہا ہوں یہاں میں ویکسینیٹڈ برڈ ہیں جراسی ماں سے پاک ہیں تو کتنے کا پڑے گا تقریباً 10 سیزار پہ کا پیر بنے گا جوڑا تقریباً ریڈی ٹو وریڈ ہو گا تیار پٹھے ہوں گے کلر آپ اپنی مرضی کا ڈیسائیڈ کار لیں جون سبھی کلر چاہیے آپ ڈیسائیڈ کار لیں آگے چلیں آگے چلتے ہیں ہمارے ریڈ بڑھانے کی وجہ بھی بتائیں ریڈ بڑھانے کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ آج کل فیڈ بہت مہنگی ہے فیڈ جو کبوتر کو ڈلتی اس کے اندر چنہ ہو گیا اس کے اندر مکی ہوتی ہے باجرہ ہوتا ہے گندم ہوتی ہے موٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ تقریباً دو سو بیس روپے پر کےجی بڑھتی ہے اس کے علاوہ جو میڈیکیشن ہے بیسیکلی جو ویکسین کا خرچہ ہے نا یہ بہت زیادہ ہے ویکسین کے اندر ہم نے کافی ساری ویکسین لگوانی ہوتی ہے علیدہ علیدہ اس کا خرچہ کافی بن جاتا ہے اس کے علاوہ پویلٹی کی میڈیسن سٹارٹ ہی دیگرے ہیں پانچ سارت سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کی میڈیسن اور مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ برڈ لیتے ہیں برڈ میں وائرس ہے جتنا گھر پہ بڑھا ہے برڈ پہلے تو سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ ہوگا یہ کہ آپ کا جو برڈ ہوگا ایک پی ضائع ہوگا دوسرا ویس لینے جائیں گا تو جوڑے کے ریڈ پہ ملے گا تو آپ کو یہ بھی نقصان ہو جائے گا لو جی لاس ٹائم اس کمرے کے اندر بلکہ پورے فارم کے اندر پانچ سو بچہ تھا صحیح ہے نا اور اب دیکھیں صرف یہ بچہ پڑا ہے کتنے ہیں جی گن کے بتاتے ہیں ایک یہ بڑا پیس ہے تو شفٹ کرنا ہے اس کو تو آپ نکال دیں یہ بھی پٹھا ہے یعنی کے ساتھویں اٹھویں کلی کا ایک یہ کالا پٹھا ہے اس کے بعد فریش بچہ کتنا بڑا ہے ایک دو تین چار پانچ ساتھ اور یہ اندر پڑے ہیں زیادہ چھوٹے جو آٹھ نو دس یارہ بارہ پیسٹورل پڑے میں باقی سارے کا سارا دوستوں کو شوق کرا دی ہے تو ابھی یہ ہے کسی دوست کو اگر سمجھ میں آتے ہوں تو لے لیں لیکن اگر رکھنا ہو تو پھر آپ تھوڑا انتظار کر لیں جس طرح ہم وہ اندر ٹائگر بچہ ریڈی ہو رہا ہے اس کے علاوہ یلو کے بچے فوسٹر والی سائیڈ پڑے میں تو وہ جیسے ہی تیار ہوں گے وہ ہم جس کا آرڈر ہوگا اس کو پہنچا دیں گے ٹائم سے آل آور پاکستان کے اندر ڈیلیوری ہے اور یہاں پہ کیا دکھائیں ابھی ہم فریل پڑے ہیں صحیح ہے نا چلیں جب آپ کو فریل کا بھی شوق کرواتے ہیں جس کے اندر بلیک سائیڈل کے اندر پڑے ہیں فل وائٹ کے اندر اس کے علاوہ براؤن کے اندر پڑے ہیں لیکن ابھی جو جو ہاتھ آئیں گے وہ دکھائیں گے ابھی سارے کا سارے برد تو یہاں بھی یاد ہوگا آپ کو پیشلی پہم رولا ڈالا کے دکھا رہے ہیں سو جوڑا بچہ جوڑا لیکن ابھی فیل حال مائے پر سٹوک سارا آوٹ آف سٹوک کام پڑھا ہوئے ایک جوڑا یہ بیٹھا ہوئے اس ٹائم اصل میں کبوتے شارٹ ہوئے ہوئے دیکھیں یہاں صرف دو جوڑے ہیں ایک جوڑا یہ پھر رہا ہے اس کے بعد دو جوڑے یہ ہیں تو پچھلی پر کتنا جوڑا یہاں پہ تھا تقریبا اسی سو کے پیس آس پاس دانے تھے ہمارے موہ پہ جو آگے لگ رہے تھے ہمیں بہت پیس پڑا ماشاء اللہ یہاں پہ لیکن ابھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ جتنا ہم لوگوں نے اتنا بڑا حال کے اندر کبوتر تھے سارے سارے دے دی ہیں آگے چلتے ہیں اب سائیڈل باری نمبر آگیا سائیڈل کیدر بیٹھے ہیں میں سائیڈل دکھاتے ہیں ابھی یہ چھوٹے پتھے بیٹھے ہیں میں ان میں سے یہ کتنی عمر کیا یہ تقریباً چار مہینے کے چار مہینے کے پانچ کے کچھ چھے کے ہیں سارے پتھے ہیں چوتھی پانچ جس کو چاہیے بڑے سائز کے اندر وہ تقریباً دسک ہے جو اچھی قوالیٹی والا برد ہے وہ دس کا چھوڑ ہے اور جو ہلکی قوالیٹی کچھ چاہیے تو وہ چھے تک کا ملے گا وہ بینڈ کرتا ہے جس طرح ہی صحیح ہے نا اگر آپ لوگ بڑے سائز کے اندر لیں گے فریل کے اندر لیں گے پر موز اچھے جس کے ہوں گے وہ دس کا ملے گا اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑی حلکی قوالیٹی کا چاہیے ہوگا جیسے کہ فریل چھوٹی ہوگی اس کی پر موز چھوٹا ہوگا اس کا سائز چھوٹا ہوگا تو وہ چھے کے اندر آپ کو ملے گا جو کہ نورمالی مارکیٹوں مقارا میں مل جاتا ہے بر جو ٹاپ اوک دی لائن ہوگا وہ تھوڑا مہنگا پڑ جے گا اب جیسے کہ یہاں پہ اور آگے ہیں وہ نکل گئے بھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں نوس آئیڈل کا بچے ماشاءاللہ سے قوالیٹی دیکھیں اور بریق فریل کے اندر ہے ماشاءاللہ سے خدا کی قدرت ہے پورا ہارڈ بنا ہے چیک کریں یہ پورا دل بنا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا دل بنا ہے اور بچے کی کوالٹی ماشاءاللہ سے چیک کریں آپ ذرا پر چھوڑو ذرا خودے میں یہ چیک کریں ماشاءاللہ آٹھمی کلی کا بچہ ہے ماشاءاللہ سے وہی ہے نا جو بلو تھا بلو تھا اس کا دوسرا پیر ہے پورا پڑا پر ہے وہ در گیا ہے وہ بیٹھا ہوگا بڑا پیر وہ ان کے جو مابا پینا یہ بیٹھے میں یہ دیکھیں صحیح ہے توپ آف دی لائن ہے بیسٹ کوالٹی ہے الحمدللہ جس دوست کو چاہیے ہو اسے کتنے بچے پڑے ہیں اپنے پاس اس کے تقریباً دو پیر ہوں گے بچوں میں بچوں میں دو پیر ہے بلیک میں کتنے رہ گئے ہیں بلیک اندر تین پیر پڑے ہوں گے بلیک میں تین رہ گئے ہیں کسی دوست کو چاہیے ہونا ہونا تو آپ لوگ رابطہ کر لیں یہ بھی ملیں گے بچے ملیں گے یہ نہیں بیٹھا نہیں بچے ملیں بچے ملیں گے کسی دوست کو چاہیے ہیں چار بچے ٹوٹل پڑے ہمیں ہیں اگر آپ لوگ کو چیز چاہیے ہو تو ڈسکرپشن گندہ جا کے دیکھ لیں آپ لوگوں پتہ چاہ لے گا اور اگر آپ لوگ ویزٹ کرنا جاتے ہیں آ کے خود یہاں سے آ کے لے کے جانا چاہتے ہیں تو فتہ پور میں آجیں اڈریس بھی آپ کو بتا رہتا ہے اس کے علاوہ اور کیا دیکھیں تو لازمی نیچے کومنٹس کر کے بتانا ہم لوگ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا السلام علیکم